السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل تجھے آج کا ولوگ بلکل ارلی مارننگ سے سٹارٹ کر رہی ہوں چھے بجے کا الارم لگایا ہوئے تھا اور بار بار بند کر کے دوبارہ سبا چھے چھے بیس اور ہار کے لئے ساڑھے سے مجھے اٹھنا پڑا کیونکہ آج جو ہے نا وہ مدلہب اس ویک میں ہزبن کی جو ہے نا وہ مارننگز ہیں اور یہ کافی ٹف ٹائم ہے میرے لئے صبح بلکل ارلی مارننگ اٹھنا مگر کیا کریں اٹھنا پڑا ہے اور دوبارہ سے سکول کی روٹین یاد آگئی ہے جب آپ سکول یا یونیورسٹی بھی ہم لوگ مارننگ میں اٹھ کے ساہر جاتے تھے تو وہی روٹین جو ہے نا وہ یاد آگئی ہے تو بس ابھی جو ہے میں پہلے جو ہے وضوح خیرہ کرلوں گی نماز پڑھوں گی کیونکہ اب اتنی جلدی بندہ اٹھی کیا تو سب سے پہلے نماز ادا کرے اور کافی ملب دن کے بعد جو ہے نا بڑا کہنے میں بڑی شرمندگی ہو رہی ہے مگر حقیقت بات ہے کہ فجر کی نماز میں نہیں پڑھتی کیونکہ مارننگ صبح مجھ سے اٹھے ہی نہیں جاتا مگر ابھی میں خوش ہوں کہ چلو ہزبن کی مارننگ لگی ہیں تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ میری فجر کی نماز ٹائم پہ میں پڑھ لوں گی تو وضوح وغیرہ کر کے پہلے میں اس کو آلو اور پیاز وہ کاٹ کے ان کو چڑھا گئی تھی کہ چلو یہ تب تک پکتے رہیں گے ڈال دی ہیں اور مسالہ وغیرہ سب ڈال گئی تھی تو بس یہ پک گئے ہیں جب تک میں نے نماز پڑھی تھی گیس کافی تیز آ رہی ہے آج صبح کے ٹائم اور اب جلدی سے جو ہے نا وہ روٹیاں بنا لیں گے اور ابھی میں آپ کو ٹائم دکھاتی ہوں ٹائم ہو رہا ہے پونے ساتھ اور یہ گھڑی تھوڑی آگئے ملک چالیس ہو رہے ہیں چھے چالیس کا ٹائم ہو رہا ہے تو اب جو نماز بھی لیٹ ہوتی ہے اور ابھی تک جو ہے نا وہ سورج نہیں نکلا بلکل ملے بندھیرہ دھیرہ سا ہے ایسا مجھے نا ویسے مارننگ بڑی پسند ہے جیسے اس طرح کا جو ہوتا ہے نا بلکل سکون ہوتا ہے صبح کے ٹائم اور ایک ملکل آدھی راج کا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں بھی سکون ہوتا ہے بارہ کے بعد تو یہ دونوں نا مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں صبح مجھے اٹھا نہیں جاتا ہے مجھے جو ہے نا بڑا اچھا لگتا ہے بلکل سکون ہو اور بندہ جو ہے نا وہ مطلب نیچر کو فیل کرتا ہے آسمان کی طرف دیکھ کے تو جی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بہت زیادہ دروازہ بند کر دیتے ہیں تواہ رکھا ہوا ہے کہ اچھے سے تب جائے تو پھر میں روٹیاں جو ہے نا بنا ہوں اور ابھی میں پانی پینے لگی ہوں پہلے میں نے سوچا کہہ بنا لیتی ہوں پھر میں نے کہا چلو ایسی پی لیتی ہوں ابھی جلدی جلدی جو ہے نا دوسرے کام بھی کرنے میں نے انڈا بنانا ہے روٹیاں پراتھا چائے تو میں نے کہا پیسی پی لیتی ہوں اور سوانف بغیرہ بھی نہیں پڑی بھی تھی میں نے کہا چلو پھر بعد میں کہہ بنا کے پییں گے تو ابھی اچھا پانی جو ہے نا وہ پانی زیادہ اگر آپ ویڈ لاؤس کرنا چاہتے ہیں تو آپ پانی بھی اپنی روٹین میں زیادہ پینا شروع کر دیں ایک سر ہم لوگ ہوتے ہیں کہ پانی پینا بھول جاتے ہیں اور سردوں میں آپ کو پتا ہے پیاس نہیں لگتی زیادہ تقریباً آٹھ گلاس تو لازمی لازمی پیئے نا مینیموم آٹھ گلاس اور میں نے نوٹس کیا ہے کہ میں چار گلاس زیادہ دن میں پورے پانی نہیں پیتی تو آج میں نے سوچا میں نے کاؤنٹ کرنے اور پینے ابھی میں نے بھیک یہ کب بڑا گلاس جتنے ہی ہے اس کو میں نے بھی پیا ہے اور اب بس میں روٹیاں بناوں گی یہاں پہ ہسپنڈ کے لیے ان کے لنچ کے لیے اور ابھی ناشتہ ان کا بنانا ہے تو جو لوگ چینل کے اوپر نئے ہیں کانی چینل کو سبسکرائب کریں پرانے والوں کے لیے وہی رول ہے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور ہو سکتے ہیں تو فرنٹس اور فیملی میں بھی شیئر کر دیں تو جو لوگ نئے آ رہے ہیں چینل کے اوپر مجھے بڑا چاہ لگتا ہے آپ یہ کومنٹس پڑھ کے آپ سب کو ویلکم تو جی باقی نیا سال سب کو بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک اس نئے سال میں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ پاک کے قریب ہوں اور ہماری سب کی جائز خواہ شاہد اللہ پاک پوری فرمائے آمین سبح آمین تو جی بس سبھی روٹیاں بن رہی ہیں ساتھ باتیں کرتے ہیں اچھا میں نے یہ سوچا ہے کہ میں جو ہے نا اب نئے سال کے اندر 2023 میں دیلی ولوگنگ کروں جو بھی میں کر رہی ہوں روٹین میں میں ڈیلی ولوگز اپلوڈ کر دیا کروں اور کافی لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں میرے ولوگز دیکھنے کے لئے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کروں تو پھر کومنٹ میں بتائے گا یہ اس نہیں لکھنا آپ نے بتانا ہے کہ آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں ڈیلی ولوگنگ کروں جو بھی میری روٹین ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ میں نے دیکھا ہے میں نے بیچ میں ریکلر جب ولوگز اپلوڈ کیے تھے تو کافی اچھے ویوز آ رہے تھے پہلے کی نسبت تو شاید یہی ریزن ہے کہ میں کافی جو نا مطلب غائب ہو جاتی ہوں بیچ میں چینل کے اوپر اس وجہ سے جو نا میری ویوز بڑے ڈاؤن ہو جاتے ہیں چینل کی بیچارہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ اس سال جو نا میں نے کافی ایکٹیو رہنا ہے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اور یہاں پہ میں پراتھا ہونے لگی تھی ناشتے کے لئے مگر گھی بلکل جم گیا ہے یہ سی ہے آپ کو پتہ کافی سردی ہے تو پھر میں نے اوئل لگا لیا کہ چلو باقی جی آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کیسے ہیں لائف میں کیا چل رہا ہے اور میں نے سنے کہ پنجاب سائٹ تو بہت زیادہ سردی آ گئی ہے باقی یہاں پہ آپ نے دیکھو کہ میں نے بھی کچھ سویٹر وغیرہ نہیں پہنا ہوا حالانکہ صبح کا ٹائم ہے مگر پھر بھی کوئی سرد خاص سردی نہیں ہے ابھی یہاں پہ بس یہ کہ سوکس وغیرہ بندہ پہن لیتا ہے وہ پاؤں پہ زیادہ سردی لگتی ہے مجھے تو اس وجہ سے باقی جو ہے نا اتنی سردی ابھی یہاں پہ آئی نہیں ہے بس بچوں کے لئے ہی ہے بڑوں کے لئے نہیں ہے اچھا آج کل میں مرال کی وجہ سے کافی پریشان ہوں مرال جو ہے نا پہلے تو پھر بھی کھچڑی کھا لیتی تھی آج کل اس نے کبھو بھی کھانا چھوڑ دیا تو میں نے سمجھی شہر اس کا دل بھر گیا تو میں نے جو ہے نا اس کو روٹی یا پھر ڈیفرنٹ چیزیں بنا 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 ٹرائے کی مگر وہ کچھ بھی نہیں کھاتی تو بس موڈ پہ ہوتی ہے تو دو تین نوالے لے لیے پھر بس تو آپ لوگوں میں سے مطلب جو ایکسپیڈینس مطر ہیں جن کے بچے اس طرح نہیں کھاتے کھانا تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں کوئی سیرپ وغیرہ کوئی میڈیسن یا کوئی جو ہے نا ریسپی ہوم مطلب کوئی ٹوٹکا شوٹکا جسے بچے کی بھوک بڑھ جائے تو جو مدرز جو ہے نا اگر آپ کو کسی کو بتا ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر بچہ بھوکا ہونا بچے کا پیٹ نہ بھرا ہو تو ماں کو بلکل نین نہیں آتی مجھے پھر رات میں ہی ہوتا ہے کیا ہے میرال کیسے سوئے گی اچھا لوگوں کی بچے فیڈر پی لیتے ہیں تو ان کو سکون ہوتا ہے کہ چلو بچے نے دودھ تو پیا ہے مگر میری بچی جو ہے فیڈر تو پیتی نہیں ہے اور دودھ گلاس سے بھی اس نے دو تین سپ لے لیں تو آج کل دودھ بھی نہیں پی رہی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا مجھے کافی آج کل میں پریشان ہوتی ہوں کہ کیوں نہیں کھا رہی اس کو بھوک لگ رہی ہوگی رات میں اٹھتی ہو تو پھر مجھے ہوتا ہے اس کو بھوک لگ رہی ہے پتہ نہیں اس کو جو ہے نیند آئے گی یا نہیں آئے گی مگر وہ آرام سے سو جاتی ہے تو بس ماں خامفہ پریشان ہوتی رہتی ہیں یہاں پہ میں انڈا بنانے لگی ہوں یہ ایک آپ لوگوں کو بھی ٹپ ہے کہ اگر آپ لوگ کے پاس نونسٹک نہ ہو آپ کو پتہ ہے جو ہے نا انڈا سے پک جاتا ہے دوسرے طوے وغیرہ پہ تو آپ گھید تھوڑے سوائل ڈالیں اس کے اندرے جو ہے نا وہ آٹا جو ہے جو بھی آپ آٹا ملتا گندم کا آٹا تھوڑا سا ڈال دیں چھٹکی اور پھر جو ہے نا ہاف رائنڈا بنا سکتے ہیں بلکل نہیں سپکے گا اور یہ ہے جو ہے نا یہ فیس بک پہ تو میں نے دیکھا یہ دیکھا تھا مجھے میری مدنی لون نے بھی بتایا تھا تو یہ ہے کافی کام کا ہے آپ کے پاس نا آنسٹرک نام بھی ہو تو آپ نہ ہاف رائنڈا بنا سکتے ہیں بلکل نہیں سپکتا اچھا جی تو باقی بات کہ لیتے ہیں ویٹ کے اوپر میرا ابھی کرنٹ جو ویٹ ہے نا میرا ہے سکسٹی فائف تھا میں نے جو چیک کیا تھا اپنا میرے حال میں دو دو ڈائی مہینے ہو گئے تب چیک کیا تھا اس کے بعد میں نے نہیں کیا تھا مجھے ویٹ اسکیل لینا ہے آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے آن لائن ویٹ اسکیل مگوایا ہے تو مجھے لازمی بتائیے گا کیونکہ میں سوچ رہی ہوں میں آن لائن مگوا لوں ہمارے شہر سے تو مجھے نہیں لگتا کہ ملے گا اور نہیں میں باہر جاتی ہوں تو ابھی میں نے ویٹ اپنا چیک نہیں کیا بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میرا ویٹ تھوڑا کم ہوا ہوگا اور اور کیا کہنا تھا ہاں ڈائیٹ جو ہے نا مجھے میں آج کل اس طرح کر رہی ہوں صبح ناشتہ کر لیتی ہوں انڈا اگر میں نے بائل کھا لیا ہے صرف انڈا اگر لیا تو دوپہر میں ایک بہر چپاتی کھا لیتی ہوں فروٹ وغیرہ اور پھر رات میں میرا کھانے کا دل نہیں کرتا اور اگر میں دوپہر میں نہیں کھاتی تو پھر رات میں کھا لیتی ہوں مطلب ایک ٹائم ہی بس میں کھانا کھا پاتی ہوں تو جی ابھی ٹائم ہو گیا ہے ساڑھے ساعت اور ساڑھے کام ہو گئے ہیں بٹن بھی میں نے دھو لیا ہے کچن بلکل صاف کر کے آ گئی ہوں کیونکہ جب دوبارہ ناشتہ بنانے کے لیے دس بجے اٹھوں گی تو پھر دوبارہ مجھے بٹن نہ دھونے پڑے اور بس اب بیچوں اہلا میں سونے لگی ہوں میرا حال سو رہی ہے اور ہسپنٹ چلے گئے ہیں تو الارم میں نے سیٹ کر لیا ہے کہ چی اب میں نے دوبارہ دس بجے اٹھنا ہے اچھا میں ساڑھے ساعت تو لیڈ گئی تھی مگر مجھے بلکل نین نہیں آ رہی تھی کوئی میں نو بجے جا کے میری آنکھ لے گئی ہے اور پھر دس بجے مجھے اٹھانی جا رہا تھا میرے سے تیسی ہوتا ہے ایک بار میں اٹھ چونہ پھر دوبارہ مجھے نین نہیں آ دی تو ابھی جی تقریباً ٹائم ہو رہا ہے سوائی آ رہے گا سب کو ناشتہ دیا ہی ہوں بٹن دھو کے آ گئی ہوں اپنا اور میرال کا لے کے آئی ہوں اور صرف وائلے کھا رہی ہوں آج کل بریڈ نہیں گھر پہ نہیں تھی تو نائی میں نے مگوائی تو بس آج میں انڈے ہی کھاؤں گی اور میرال کو ایک انڈا کھلاوں گی چائے پی لوں گی چائے مستر سردیوں میں پھر جی باقی کام سٹارٹ کرتے ہیں اور میرال آپ سب کو ہائی کہہ رہی ہے ہیپی نیوئیئر کہہ رہی ہے تو چی آج کا ولوگ اتنا سا تھا دعاوں میں یاد رہے گا ملیں گے کل والے ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ